پیروی کی ہے وہ ایک وکیل کی پیروی نہیں تھی ایک اتنے بڑے اسٹریچر کا شخص ہمارے جیسے آدمی جس پہ ریڈی کی جہاں سے بیٹھی جس سے یہ پوچھا گیا کہ ویدیشوں میں کتنے بینک بیلنسز ہیں کتنی کوٹیاں ہیں کتنی فیکٹرییاں ہیں کتنے ہوتلز ہیں جس کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ ان کی ایک تاریخ کی فیز بھی دے سکتا ہوتا ہے انہوں نے شاید وہ حق ادا کیا ہے جو لہو کے رشتے بھی نہیں ادا کر سکتا ہے سپریم کورٹ نے وہ کیا ہے نہ میرے دھرم کے کوئی تھے نہ میری جات کے نہ میرے پردیش کے نہ میری واقفیت کے لیکن انصاف کے تقاضوں کو سپریم کورٹ نے ایسا پورا کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ویدھاتا نے جو پاورس انہوں نے ڈیلیگیٹ کی ہیں انہوں نے اس کا صحیح اور جائز استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ابھی کمزوروں کے لیے انصاف باقی ہے اور جب تک ان جیسے لوگ انصاف کرنے والے دنیا میں باقی رہیں گے اور ہندوستان میں خاص طور سے کمزور جییں گے زندہ رہیں گے بہت شکریہ آج میں پورے دیش کی نگا آپ کے اوپر ہے کہ کل صدر میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے صدر سے تمہیں لوگ سبح کا بھی تھا اور جن حالات میں میں نے چناؤ جیتا تھا آپ جانتے ہیں سرکار پرشاستان پولیس اس وقت کا کلیکٹر جو ہوا تھا نگا ناج کس نے نہیں دیکھا ہاں بس اتنا ہوا ساڑھے تین لاکھ کیلئی ڈیڑھ لاکھ رہ گئی میں تقریباً تین ساڑھے تین سال ممبر پارلیمنٹ رہا جن میں دو سال میں جیل میں تھا لیکن مجھے رہنے کے لئے آواز نہیں دیا گیا تھا آزاد ہندوستان کا یہ بھی اکلوت آئی دہاس ہوگا اب ادھان سبح میرے لئے کوئی نئی جگہ نہیں ہے دس سویں بار جاؤں گا اس ہاؤس میں کیوں نہیں جاؤں گا میں چنا گیا ہوں کیوں نہیں جاؤں گا